اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم فرقان حمید کے تیسوے پالے کی جو مختصر صورتیں ہیں ان کی مختصر انداز سے تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اسی سلسلے میں آج جی سورہ کا ارادہ کیا سورہ مبارکہ فیل جس کے اندر خود امن مطال نے ایک عظیم ترین موجزے کی جانے بشارہ کیا ہے اور اس کی باریوں کو بڑی فساحت و بلاغت کے ساتھ پیش کیا ہے یعنی انتہائی مختصر سورہ ہے لیکن اس موجزے کی باریکیاں بڑے کمال کے ساتھ اس سورہ میں خدا نے بیان کی ہیں اس سے پہلے کہ اس قصے کے اور جانب آئیں اور اس کے مطالب کی جانب آئیں اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب کس طریقے سے ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے تو روایت اچھاٹے امام امام صادق علیہ السلام سے کہ جو شخص بھی اپنی واجب نماز کے اندر سورہ مبارکہ فیل کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن ہر پتھر ہر سیاہی ہر پہاڑ اس کے لئے گواہی دے رہا ہوگا یہ نماز پڑھنے والوں میں سے تھا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندہ دینے والا اس کو ندہ دے گا کہ تم نے میرے بندے کے اوپر سچ کہا یعنی اس کی ندہ دی جاری ہوگی تمہاری شہادت کو اللہ نے قبول کر لیا یعنی جو تم نے اس کے اندر گواہی دی ہے اس کو اللہ نے قبول کر لیا اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے اس شخص کو اور اس کا حساب کتاب نہ کیا جائے یعنی بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے وہ دن کے جس دن حساب کتاب انتہائی سخت ہوگا خدا بندہ مطالع اس کو بغیر حساب کتاب کے حکم نام جاری کرے گا کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے فَإِنْهُمِ مِمَّنْ أَحَبَّهُ وَأَحَبَّ عَمَلَهُ پس ہی ان لوگوں میں سے تھا جس کو پسند کیا گیا جس کو محبوب جانا گیا اور اس کی عمل کو محبوب جانا گیا مجتحرین کے فتاوے بھی اس انداز سے دکھائی دیتے ہیں کہ انسان جب نماز میں اس سورہ کو پڑھے سورہ فیل کو تو سورہ قریش کو پڑھے سورہ قریش کو پڑھے تو سورہ فیل کو پڑھے یعنی یہ پیر ہیں جو سورہ نماز کے ساتھ پڑھی جائیں گی یہاں تک آیت پلس ثانی کا بھی فتوہ نہیں ہے لیکن احتیاط واجب جو انہیں اس انداز سے لگائی ہے کہ اگر انسان نماز میں سورہ فیل پڑھے تو سورہ قریش بھی پڑھے اور سورہ قریش پڑھے تو دونوں مل کے ایک سورہ شمار کی جائیں گی اس کا قصہ کیا ہے ہمیں روایات دکھائی دیتی ہیں جو بیان کرتی ہیں سورہ فیل کے قصے کو صحابی فیل کا قصہ جس قصے کی جانے بشارہ کیا کہ جو ہاتھیوں والا قصہ ہے یہ قصہ کب واقع ہوا یہاں پھر تاریخ میں اختلاف دکھائی دیتا ہے بعض ایک نگاہ کے اللہ کی رسول کی ولادت سے آٹھ سال قبل پہلے واقعہ سادر ہوا بعض ایک نگاہ کے ولادت والے سال ہی یہ سادر ہوا یعنی اس کے ایک سال بعد اللہ کی رسول کی ولادت اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی قصہ اس انداز سے ہے ایک حصہ ہے جو اس قصے کا معروف ہے میں کوشش کروں کہ پورے قصے کو پیش کروں تاکہ وہ جو غیر معروف حصہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے اس قصے کا آغاز ہوتا ہے اس انداز سے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ذو نواز یہ جو ہے وہ یہودی مسلک سے تعلق کرتا تھا یہودیوں نے اس کے اوپر تبلیغ کی یعنی ابتدان یہودی نہیں تھا لیکن یہودیوں کی جو ہے وہ تبلیغات کا اس کے اوپر اثر ہوا کہ یہ یہودی ہو گیا جب یہ یہودی ہوا تو یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہوا اور وہ کس انداز سے کہ یہودیوں نے اس کے دماغ کو وڑگل آیا اور اس کے ذہن میں خائلات ڈالے کہ کیا کہ یمن کے قریب جو نجران کا علاقہ تھا نجران کے گرد عیسائی رہتے تھے اچھا یہ کون سے عیسائی ہیں یہ وہ عیسائی ہیں کہ سورہ مبارکہ بروج کے اندر انہیں خدا نے اصحاب اخدود قصے نام سے یاد کیا ہے اور اس قصے کو جو اس کا اصحاب فیل سے مرتبط ایک قصہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو سورہ مبارکہ بروج کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے آیات قرآنی سے یہ وہ عیسائی ہیں جو اس جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی تزدیق کی ہے اور اللہ کے رسول کی بشارت دی ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ان کو اہل ایمان کے اس سے جانا ہے پس روایت بیان کرتی ہے کہ اس نے کوشش کی کہ ان اہل ایمان کو یہودی کنورٹ کر دیں اور ان کو کوشش کر رہے کہ اسی طریقے سے یہ اپنا دین چھوڑ کے مذہبی یہودیت کی جانب آ جائے لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ اصحاب اخدود اس جانب آنے سے انکار کیا اور بڑے انداز جو ہے پختگی دکھائی کہ اپنے مذہب سے ٹس سے مس نہ ہوں گے جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اس شخص نے جو ظالم باشتہ زونواز اس نے گڑھا خودا جس کے اندر آنکھوں لکڑی کو ڈالا گیا اور اس پوری آبادی کو اٹھا کے اس گڑھے کے اندر ڈال کے جلا دیا اسی وجہ سے ان کو اصحاب اخدود کہا جاتے ہیں یعنی لکڑی والے وجہ کہتی کہ اس انداز سے ان کو جو ہے وہ ڈال کے آگ میں جلا دیا گیا انہی میں ایک شخص تھا دوس نامی یہ جو ہے وہ وہاں سے بچ کے بھاگا اور بھاگنے کے بعد روم کی جانب گیا روم کے بادشاہ کے پاس جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ اس سے شکایت کی اس بادشاہ کی کہا کہ میرے میرے گاؤں والے کے ساتھ میری آبادی کے ساتھ اس طریقے سے ظلم ہوا ہے تو میں ظلم کا بدلہ لو کیونکہ یہ روم کا بادشاہ خود بھی عیسائی تھا اہل ایمان میں سے تھا لہٰذا اس کے اندر یہ سینٹیمنٹس اور یہ جذبات بھی موجود تھے اس نے لیکن روم اور یمن کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے یہ روم سے جو ہے وہ یمن پر جا کے حملہ کرنا اس کے لئے مشکل تھا تو اس نے خط لکھا نجاشی کے نام کہ جو نجاشی کے نام خط لکھا کہ جو نجران کا بادشاہ تھا اور اس کو خط لکھا اور کہا کہ تم جو ہے وہ جا کے انتقام لو اسحاب اخدود کا ان لوگوں کا جن کے اوپر جو ہے وہ اس ذو نواز نے اس طریقے سے ظلم کیا ہے یہ نجران کا بادشاہ اس نے جب جیسے ہی خط لکھا خط اس کے پاس ریسیف ہوا اور اس نے ستر ہزار کی فوج کو تیار کیا اور ستر ہزار کی فوج لینے کے بعد اس نے یمن کے اوپر چڑھائی کی اور یمن کو اوپر حملہ کرنے کے بعد ذو نواز کی حکومت کو تباہ و برباد کیا اچھا جس شخص کی سربراہی میں فوج بھیجی گئی تھی اس کا نام تھا اریات اسی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابراہ جو اس فوج کمانڈر میں سے ایک کمانڈر تھا جب اریات کی حکومت قائم ہو گئی یمن کے اوپر اور ذو نواز کی حکومت ختم ہو گئی جو یمن کا بادشاہ تھا تو یہ جو اس کا کمانڈر تھا ابراہ اس نے اپنے ہی حاگین کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت کرنے کے بعد اس کو قتل کر کے خود حکومت پر قابض ہو گیا اب جیسے ہی یہ خبر نجاشی تک پہنچی کہ اس کے کمانڈر کو قتل کر دیا گیا ہے اور ایک فوج میں سے ایک کمانڈر نے بغاوت کی تو یہ بڑا غزبناک ہوا غزبناک ہونے کے بعد جو اس نے اب گویا گویا ارادہ کیا کہ اب جو ابراہ کو قتم کر کے اس کے جگہ واپس اپنی حکومت کو قائم کرے گا لیکن ابراہ نے یہاں پر ایک چالاکی کی اور وہی کیا کہ اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تیرا خیر خواہا ہوں اور میں تیری عطاعت سے باہر نہیں ہوا اور نجاشی کے سامنے اپنے سر کے بال کٹوا کے اس بالوں کے ساتھ یمن کی خاک کو ڈال کے بھیجا کہ جب یہ خاک اس تک پہنچے گی اور یہ بال میرے پہنچیں گے اور یہ بات پیغام پہنچے گا کہ ہم نے اپنے بال کو منوا لیا ہے تو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم تیرے سامنے سارے تسلیم خم ہیں اور وہ تسرے بغاوت نہیں کر رہے ہیں اور تیری حکومت کے اندر ہی ہم حکومت کریں گے اور تیرے خلاف ورزی نہیں کریں گے یہ بات اس طریقے سے وقوع پذیر ہوئی پھر اس نے مزید کیا کیا ہے ابراہاں نے ابراہاں نے نجاشی کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا ایک کلیسے کو یمن میں تعمیر کیا اور تاریخ لکھتی ہے اتنا خوبصورت کلیسہ تھا اتنا خوبصورت کلیسہ تھا کہ پوری دنیا میں اس زمانے میں پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت عبادتگاہ موجود نہیں تھی یہاں اس نے کلیسہ تعمیر کیا اب مشکل کیا رتی تھی کہ اتنا بہترین عبادتگاہ بنا تو لی ہے لیکن بندے عبادت کرنے آئے تو کیسے کیونکہ اس وقت جو مرکز ہے عبادت کا تمام خطہ عرب کے لیے وہ سرزمین کعبہ ہے کہ لوگ کعبہ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اور یہ چاہرہ تھا کہ اس کے عبادتگاہ نے عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لیے لہٰذا اس نے مختلف عرب کے قبائل میں تبلیغات شروع کی وہاں پہ پیغامات بیجنا شروع کی عبادتانا شروع کیا کہ میں نے دیکھو کتنا خوبصورت عبادتگاہ تعمیر کیا ہے تم یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آؤ یہاں ایسا ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے میں تھوڑا سا پوسٹ دے رہا ہوں کہانی کو تاکہ آپ کو یہ بات پیغام پہ اچھا سکوں بہت اہم یہ ہے کہ ہم جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ واقعا للہ نیتش ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دین کی خدمت کی جاری ہو دین کے لیے بہتین قسم کے جو ہے وہ امارات کو تعمیر کیا جارہا ہو لیکن نیت قربتاً اللہ نہ ہو نیت یہ ہو کہ اپنی کسی اور فائدے میں یہ نیت یہ ہو کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ کسی طریقے سے وقوع پذیر ہو جائے تو یہاں پہ یہ چیز ہے جو انسان کو بہکاتی ہے لہذا تاریخ دکھائی دیتی ہے کہ اس نے اس انداز سے اس کو تعمیر کیا اور لوگوں کو بلانا شروع کیا لیکن عرب جن کا رجحان کے جانب تھا قابع کی جانب جو قدیماً اس کی جانب یہ عبادت کیلئے آتے تھے چاہے مسلمان ہے چاہے اہل ایمان ہے چاہے غیر اہل ایمان ہے لہذا اس نے اس بات کے خطرے کو محسوس کیا اور باقی عرب نے بھی اس کے خطرے کو محسوس کیا کہ یہ قابع کیلئے خطرہ بنتا جا رہا ہے اب اسی زمانے میں اب یہ کس انداز سے فیل ہوا نہیں معلوم اسی زمانے میں اس کے عبادت خانے میں کسی نے آگ لگا دی اب ممکن ہے کہ اس نے دشمنی میں لگائی ہو کسی نے اس وجہ سے لگائی ہو کہ کیونکہ یہ قابع کی جانب بلا رہا قابع سے لوگوں کو ہٹا رہا تھا اور ممکن ہے کہ خود اس نے لگائی ہو اس خاطر کے قابع کو ڈھا دیا جائے تاکہ اس کے پاس ایک بہان نہ مل جائے بدلہ لینے کا اور جس بہاندے کے تحتی قابع کو جا کے ڈھا دے جس طریقے سے آج کے دور میں بھی سیاستدار اس طریقے کی فیل انجام دیتے ہیں لہٰذا جب اس کے عبادت خانے کو آنگ لگی اب یہ بڑا غزبناک ہوا اور غزبناک ہونے کے بعد اس نے ارادے کیا کہ قابع کو مکمل طریقے سے ڈھا دے گا اور ایک فوج تیار کی جس فوج کے اندر اس نے ہاتھیوں کو بھی لے کے آیا اور یہ ہاتھی اس نے خاص جو ہے اپنی فوج کے اندر کے ایک دور علاقے سے منگوائے تھے کس خاطر کے روب اور دب دبہ بڑھ سکے البتہ ایسا نہیں تھے کہ پوری فوج اس کی ہاتھیوں کی فوج تھی اصحابے فیل کہنے کی وجہ ہے کہ ہاتھی اس کے اندر موجود تھے کیونکہ یہ وہ تھے جو عرب کے اندر انتہائی ناپید ناپید تھے یعنی عرب دیکھتے نہیں تھے ان کیاں گوڑے تو موجود ہوتے تھے لیکن ہاتھی ان کے لئے آدھی سواری نہیں تھی آدھی چیز نہیں تھی تو خاص اور پہ ایک روب تھا اس کی فوج میں ہاتھیوں کا کہ بھئی یہ کیسی ایک سواری ہے کسنا ایک بڑا عجیب سا ایک جانور ہے لہٰذا اس نے فوج کو بڑھایا مکہ کی جانب اب جیسے ہی مکہ کا قریب پہنچے تو اس نے جو مکہ کے اطراف میں جس کی جو بھی مال ملتا جاتا تھا یہ لوٹتا چلا جاتا تھا انہی مال میں جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے دو سو اونٹ بھی تھے جیسے اس کی فوج کے ہاتھ لگے اس نے دو سو اونٹ قبضے میں کر لیا یہاں تک کہ اس نے مکہ کے باہر جا کے اپنے خیموں کو نصب کیا خیموں کو نصب کرنے کے بعد مکہ میں پیغام بجواتا ہے اور معلوم کرواتا ہے کہ مکہ کا سردار کون ہے جیسے ہی اس کے سپاہی مکہ کے اندر داخل ہوئے اس کو معلوم کرنے کے لئے سردار کون ہے تو سب نے اشارہ کیا کہ جناب عبد المطلب ہے جو اس قوم کے سردار ہیں اس نے کہا کہ ان کو بیان کرتی ہے خود یہ جناب عبد المطلب کی فضیلت کے اوپر شاہد ہے کہ جیسے جناب عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہو بڑا یہ تقبرانہ اس کا انداز ہوا کرتا تھا لیکن جیسے جناب عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کی اتنی ایک عجیب حیبت تھی اور اتنا عجیب جلال تھا آپ کے چہرے کے اوپر یہ اجداد رسول ہیں خاص طور پر انسان تاریخ پڑھے ان کو سمجھ میں آئے کہ اجداد رسول کا مقام کیا تھا جیسے اس نے جناب عبد المطلب کو دیکھا اپنے مقام سے بلند ہوا یعنی کسی کے لئے ایسا نہیں کرتا تھا انتہائی تقبرانہ انداز تھا لیکن حیبت جناب عبد المطلب یہ تھی کہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا کھڑونے کے بعد آپ کو اپنے مقام پر بٹھاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد پر بات کرتا ہے مترجم کو بیچ میں رکھا گیا جو ترجمہ کر رہا تھا کیونکہ اس کی زبان اور تھی اور جناب عبد المطلب کی زبان عربی تھی یہ یمن سے آیا تھا اور رہنے والا بھی نجران کا تھا لہذا مترجم کو رکھا گیا اور گفت کو شروع کیا گیا اور جناب عبد المطلب سے کہا کہ اس بات کو پیش کیا کہ میں جو ہے وہ آپ سے جنگ نہیں چاہتا میں اس خاطر لائے ہوں کہ کعبے کو تباہ ورباد کر دوں اور چلا جاؤں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اب اس کو لگ رہا تھا کہ جناب عبد المطلب کہیں گے کہ کعبے کو نہ ڈھاؤ اس بات کی التجا کریں گے کوشش کریں گے اس بات کو اس کو منائے کہ کعبے کو نہ ڈھائے لیکن جناب عبد المطلب نے اس موقع پر بلکل ایک مختلف انداز سے بات کی اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سپائیوں نے میرے دو سو اونٹ لیے ہوئے ہیں ان دو سو اونٹوں کو آزاد کر دے اب جیسی اس نے یہ بات دیکھی تو اگدم سے چوکننا ہو گیا اگدم سے حقہ بکہ رہ گیا کہ کیا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آنے کے بعد کہیں گے کہ کعبے کو آزاد کیا جائے کعبے کو نہ نقصان پہنچاؤ اور آنے کے بعد ان کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے جبکہ یہ سردار مکہ ہیں تو بڑا حیران ہوا اور مترجم سے کہا اس نے کہو ان سے کہو کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے اور آپ کی اس بات کی وجہ سے آپ کا مقام میری نگاہ میں گر گیا ہے کہ آپ اتنے خوضگرد ہیں گویا اس کی زبانی پیش کر رہا ہوں کہ اپنے اونٹوں کی آپ کو فکر ہے کعبے کی فکر نہیں ہے تو یہاں پہ جناب عبد المطلب کا وہ تاریخی جملہ دکھائی دیتا ہے کہ انا رب العبل ولل بیتی ربن سیمناہو اور جناب عبد المطلب کی جو یقین کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کیا کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اونٹوں کو چڑھانے والا ہوں کعبے کا بھی ایک مالک ہے اور جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کرے گا یعنی خود یہ کیفیت ہے جناب عبد المطلب کے قلب کی اس کے بعد تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب عبد المطلب اس کے خیمے سے اس نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو آزاد کیا جائے اور خیمے سے جانے لگے جب جانے لگے تو وہاں پہ ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود بعض ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ اس کی فوج میں صرف ایک ہاتھی تھا بعض ایک تاریخ بیان کرتی ہے فوج میں سات آٹھ آتی تھے تو یہ جو محمود تھا جناب عبد المطلب نے اس سے کلام کیا خود یہ جناب عبد المطلب کا موضوع ہے بڑی عظیم شخصیت ہے کلام کیا کہا کہ تو جب معلوم ہے یہ کس لی آئے ہیں تو بعض ایک روایت کہتی ہیں کہ اس نے اپنی گردم کو الائیا کہ نہیں معلوم بعض ایک نے کہا کہ اس نے بقیدہ کلام کیا کہ مجھے نہیں معلوم اور یہ منظر ابراہ دیکھ رہا تھا اور اس کی پوری فوج دیکھ رہی تھی پھر اس نے جناب عبد المطلب نے ہاتھی سے کہا کہ یہ کعبے کو ڈھانے آئے ہیں کہ تو بھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے اس ہاتھی نے انکار کیا کہ نہیں میں اس بات کا ارادہ نہیں کرتا اس کے بعد جو جناب عبد المطلب واپس آگا ہے آنے کے بعد جو ہے وہ کعبے کی زنجیروں کو پکڑ کے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ لَا حُمَّ عَنَّ الْمَارْ عَيَمْنَهُ رَحْ لَهُ فَمْنَ رِحَالِكَ اپالنے والے ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اس گھر کی حفاظت فرما اور یہ اہل سلیب جو ہیں وہ تیرے گھر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کے حملے سے اپنے گھر کو بچا لَا حَمَّ عَنَّ الْمَارْ عَيَمْنَهُ رِحَالِهُ فَمْنَ رِحَالِكَ ایک شیر کی صورت میں جناب عبد المطلب نے دعا کی نتیجہ یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب دعا کر کے اپنے گھر کی جانب تشریف لے آئے اب جو رسول خدا کے والد تھے جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ جناب عبداللہ کو حکم دیا کہ جا کے دیکھو آسمان میں کچھ دکھائی دیتا ہے تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں اے بابا جان سمندر کی جانب سے اب ظاہر نہیں کون سو سمندر ہے یہ بہر احمر ممکن ہے سمندر کی جانب سے ایک آسمان میں جو ہے وہ سیاہی ہے سیاہ بادل ہیں جو آتے دکھائی دیتے ہیں حضرت عبد المطلب نے اعلان کہ یا معاشر قریش ادخلو مناد لکم فقط آتاکم اللہ بن نصری من عندہ کہ اے قریش والو جاؤ اپنے گھروں میں جا کے پناہ لے لو دیکھو خدا کی بارگاہ سے مدد آ چکی ہے یہ جناب عبد المطلب کی بصیرت ہے یہ جناب عبد المطلب کا علم ہے کہ ان کو پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھا وہ بادل نہیں تھا بلکہ ابابیل تھی پرندوں کی جھول پرندے تھے بہت سارے جن کے ہاتھوں میں اور موں میں کنکر یہاں تھی ہر پرندے کے پاس تین کنکر تھی روایت کے اندر ہے ایک چونچ میں ہوتی تھی دو ہاتھوں میں ہوتی تھی اور آنے کے بعد یہ پرندے کنکر کو پھیٹتے جاتے تھے اور یہ کنکر آکے ان شخصوں فوج کے اوپر اور ہاتھیوں کے اوپر اور اس کی سفاریوں کے اوپر کنکر لگتا تھا اس کے سر سے داخل ہوتا تھا اس کی پشت سے باہر آتا تھا اور یہاں تک کہ اس شخص کا اسی مقام پہ بھوسا بن جائے کرتا تھا اور یہ منظر اتنا حیبتناک تھا ابراہ کی فوج کے اوپر کہ وہ تمام کی تمام فوج جو ابھی بڑے گرور اور تقبر کی قیفیت میں تھی وہ وحشت کے عالم میں آگئی کوئی کسی جانب بھاگتا تھا کوئی کسی جانب اور یہ پتر تھے کہ ہر شخص کے اوپر آتے تھے یہاں تک کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص تھا جو باقی بچا پوری فوج میں ایک شخص باقی بچا وہ بھی اس خاطر کے جا کے واپس پیغام پہنچا سکے یہ یمن واپس پہنچا پہنچنے کے بعد اس نے پیغام پہنچایا کہ اس نے بتایا کہ اس طریقے سے مکہ میں یہ فید اور یہ موزہ واقع ہوا ہے اور روایات بیان کرتی ہیں جیسے ہی اس نے اس بات کو بیان گیا آسمان سے ایک پتر نازل ہوا اس کے سر میں داخل ہوا وہ وہیں پہ اس کا بورسہ بن گیا یہاں پہ ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ظالم کو تو عذاب الہی ملے گا لیکن اس ظالم کے جو تعبیدار ہیں یہ فوج تو ظلم کا ارادہ نہیں رکھتی تھی تو اس ظالم کے پیچھے پیچھے چلتی بھی آ رہی تھی لیکن اگر تم ظالم کے تعبیدار ہو تو اس ظلم کا شکار تم بھی ہوگے اور اس عذاب الہی کے شکار تم بھی ہوگے لہذا یہ سورہ اس عظیم ترین واقعے کی جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا فعل انجام دیا اب یہاں پہ جو ہے وہ علم ترہ کا لفظ استعمال روئیت کا قلمہ استعمال ہوا ہے یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا جبکہ تاریخ کیا بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے یا تو سات آٹھ سال پہلے یا ولادت سے ایک سال پہلے یہ فعل یہ جو ہے موجزہ واقع ہوا تو دیکھے سے مراد یہاں پہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اچھا خود یہاں پہ یہ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اصحاب فیل کا یہ پورے عرب کے اندر مشہور تھا اور اتنا معروف تھا کہ اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا یعنی سب کو معلوم تھا کہ یہ فعل اس طریقے سے موجزہ الہی واقع ہوا تھا لہٰذا علم طرح لفظ استعمال کیا ہی ہے کہ آپ کو کیا علم نہیں ہے یعنی استفاہ میں انکاری ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہے ہیں بلکہ اس سوال کے ذریعے سے تنبیح کی جا رہی ہے کسی کو اور وہ کیا تنبیح ہے وہ ہے کہ جو قریش کے مغروع اور سرکش لوگ ہیں اور کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے تو آپ صرف قریش کے افراد نہیں بلکہ قیامت تک کہ جو آنے والے سرکش افراد ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے یا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا بند مطال نے اصحاب فیل کے ساتھ کس طریقے سے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ کس طریقے سے کیا کہ جو طاقت رکھتے تھے قوت رکھتے تھے لیکن ان سب کی قوت ختم ہو گئی ان سب کی طاقت ختم ہو گئی جب خدا کا فیصلہ ہوا تو اس کے فیصلے کا اگر ٹک نہیں سکے یہ لوگ اور سب تباہوں پر بات ہو گیا پس تم لوگ گویا یعنی اب یہ الفاظ گویا between the lines یہ بات کہی جاری گئے پس تم لوگ اپنی قوت کے اوپر تقبر نہ کرو اور یہ ہرگز نہ سمجھو کہ تمہاری طاقت اس درجے تگا سکتی ہے کہ خدا کو چیلنج اور تحدی کر سکو اور خود اتنا معروف واقعہ تھا کہ اس واقعے کو پر قریش نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے کیا بات کرنا ہے حساب فیل کا کونسا واقعہ یعنی سب کو معلوم تھا یہ واقعہ پس ان کے ارادوں کو ان کی سازش کو جو ہے وہ گمراہی کے اندر نہیں ڈال دیا گیا قید کہتے ہیں سازش اور ارادے کو جو انہوں نے ارادہ کیا کیا تھا انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ قابے کو تباہ و برباد کرنے تظلیل کہتے ہیں گمراہی یعنی اس طریقے سے کرنا کہ شیخ ختم ہو جائے ہم نے جو انہوں نے ارادہ کیا تھا کیا ارادہ کیا تھا کہ قابے کو ڈھا دیں تاکہ کعبے کو ڈھانے کے سبب سے جو اس نے اپنا عبادت کھانا بنایا ہے وہ عبادت کھانا جو ہے وہ لوگوں کی بارگاہ میں معروف ہو جائے خدا نے ان کے ارادے کو چالو ختم کر دیا گیا سنداز میں اس انداز میں ختم کیا کہ جو ارادہ ان کا تھا کعبے کو ڈھا دیں الٹا ہوا کعبے کی عزت و وقار میں اضافہ ہو گیا اور جیسے یہ واقعہ خطہ عرب کے اندر معروف ہوا تو اس کے معروف ہونے کی وجہ سے تمام عرب کے اندر کعبے کی مزید اہمیت بڑھ گئی کہ اس انداز سے کعبے کے خلاف جو آنے والا تھا خدا نے اس کے اوپر اس انداز سے اپنے موجزے کا اظہار کیا اور خود اس کے ذریعے سے قریش کی اہمیت بھی بڑھ گئی اور جو اس کا عبادت کھانا تھا وہ ویسے ہی تباہ و برباد ہو گیا اس کے بعد بیان کیا ہم نے ان کے اوپر گروہ کے اندر پرندوں کو بھیجا یہاں پہ ایک جو مسکنسپشن ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ عبابیل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پرندے کا نام ہے یعنی خاص پرندہ جس کا نام عبابیل ہے جبکہ لغت کے اندر عبابیل ایک خاص پرندہ نہیں ہے بلکہ عبابیل کہتے ہیں جب وہ پرندے مل کے ایک جمگٹھا بنا لیں اس کو کہتے ہیں عبابیل یہ بنیادی طور پر نکلا ہے ابل سے جس طریقے سے اونٹ قطار بنا کے چلتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہے عبابیل پس عرصال علیہم تیرن عبابیل کیا ہم نے ان کے اوپر اس انداز سے پرندوں کے گروہ کو پرندوں کے جمگٹے کو نہیں بھیجا کہ جس کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہو یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ہر پرندے کے جس سے ابھی بیان بھی کیا تھا مو میں اور پیروں میں کنکریاں تھی یعنی ایک پرندے کے پاس تین کنکریاں تھی پس یہ کیا کرتے تھے پرندے یہ پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر نازل کرتے تھے پھیکتے تھے نتیجہ کیا ہوا کس طریقے سے ان کے اوپر پتھر آئے کہ ان کو جو ہے وہ چبائے ہوئے بھوسے کی جانب بنا دیا عصف کہتے ہیں بھوسا عصف کہتے ہیں وہ جو زراج سے سمان نکلتا ہے اس کو عصف کہتے ہیں معقول کہ جب جانور اس کو چباتا ہے چبانے کے بعد اس کو بلکل پیس دیتا ہے اس کے بلکل جو ہے وہ چبانے کے بعد بلکل ٹکرے ٹکرے ہو جاتا ہے فجعلہم کا عصف معقول اس کو جو ہے وہ بلکل اس انداز سے چبائے ہوئے بھوسے کی جانب جو ہے وہ بنا دیا پس یہاں پہ ہمیں اس داستان سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور کچھ آدھاف ہے خدا کو اس سورہ کو نازل کرنے کے پہلا حدف تو یہ ہے کہ جیسا سورہ مبارکہ قریش کے اندر بیان کیا گیا کہ لئے ایلا فی قریش یہ تمام انہیں کام کیوں کیا تاکہ قریش کے لئے باعث و الفت ہو سکے تو خدا منہ نے مطال چاہتا تھا کہ قریش کے لئے باعث و راحت ہو سکے مکہ کی زمین یہاں پہ بسے رہے لہذا خدا نے اس طریقے سے ان کے اوپر یہ احسان کیا اور ان کو امن کے اندر رکھا ان کے اوپر جو خوف کی تلوار کی اس کو دور کر دیا ایک مقصد دوسرا مقصد یہ کہ قابے کی حفاظت ہو سکے خدا منہ نے مطال نہیں چاہتا قابے کے اوپر کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے ایک یہاں پہ یہ مقصد دکھائی دیتا ہے ایک اور جو حدف ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی تشریف آوری کے ادبار سے زمینہ فرام ہو سکے کہ یہ بازک جو قوی ترین قول ہمارے پاس ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے ایک سال قبل یہ واقعہ پیش آیا پس اس واقعہ سے پہلے اس ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے تاکہ روبِ الہی پہل سکے تاکہ جب اللہ کے رسول آکے تبلیغِ الہی کریں تو یہ واقعہ نشانی ہو اللہ کے رسول کی حقانیت کے اوپر یہاں تک کہ ایک اور جو ہمیں اس سے مقصد دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ جنابِ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ جنابِ ابراہیم نے دعا کیا اے پالنے والے اس گھر کو امن کا گہبارہ قرار دے اور ابراہا چاہتا تھا کہ اس گھر کو تباہ و برباد کر دے خدا نے جنابِ ابراہیم کی دعا کو اس انداز سے قبول کیا کہ اس گھر اسلامین کو امن کی مقام قرار دیا اور ایک اہم ترین مقصد اس واقعے کا اس سورہ کو ناصل کرنے کا جیسا پیش کیا وہ کیا کہ اس سورہ کے ذریعے سے خدا مند مطال یہ میسج پہنچانا چاہتا ہے کہ جو بھی سرکش اٹھنے والا ہے جو بھی خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا اعدادہ رکھتا ہے خدا کی خلاف اپنی زور بازو کو خدا کے مقابل میں اپلائے کرنا چاہتا ہے وہ اس بات کو اچھے سے جان لے کہ جتنے بھی طاقت کے مرحلے پہ تم پہنچ جاؤ خدا کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے یہ کچھ پیغامات ہیں اس سورہ کے اور اسی سورہ سے ایک اور بات اس واقعے سے ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے جنابِ عبد المطلب کا مقام کہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے جیسا آپ کے ساتھ نے پیش کیا سردارِ مکہ کون ہے جنابِ عبد المطلب کعبے کے متولی کون ہے جنابِ عبد المطلب اور جیسا خود اس واقعے میں دکھائی دیتا ہے کہ جنابِ عبد المطلب صاحبِ موجزہ ہیں کس انداز سے کہ ہاتھی سے کلام کر رہے ہیں بے زبان جانور سے کلام کر رہے ہیں پھر کس انداز سے صاحبِ موجزہ ہیں کہ آپ نے آنے والی خبر کی پیش گوئی کی ایک تو آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اسحابِ فیلہ یعنی جنابِ عبد المطلب کے ہاتھ اگر خدا کی بارگاہ میں بلند ہو تو کتنے طاقت رکھتی ہے یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایک بڑے فوج کو بھوسے کے اندر تبدیل کر دیا جائے اتنی طاقت رکھتی ہے جنابِ عبد المطلب کی دعا ایک جانب یہ دوسری جانب آپ نے آنے والے حالسے کی پیش گوئی کی کہ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے اب یہ جو ہے وہ عذابِ الہی نازل نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے پہلے ہی کہا جا کے دیکھو اور باز ایک روایت کے اندر تاریخ کے اندر اس انداز سے بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے جنابِ عبداللہ کو کہا جا کے دیکھو کچھ دکھائی دیتا ہے کہ بابا جان کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر توجہ دے بعد پھر کہا دیکھو دکھائی دے گا تو جیسی دیکھا تو کہا کے سمندر کی جانب سے ایک سیاہ بادل دکھائی دیتا ہے جو کہ ابابیل کی فوج تھی تو آپ نے پہلے ہی اس واقعے کی جانب نشان دہی کر دی تو یہ آپ کو آنے والے حوادث کا علم بھی تھا اس انداز سے آپ کی جو ہے وہ اہمیت دکھائی دیتی ہے اور پھر اہم ترین چیز جنابِ عبدالمطلب کا یقین کی قیفیت جو تھی کہ جنابِ عبدالمطلب کو یقین تھا کہ کعبے کی کعبے کی اسرار کو جانتے تھے جانتے تھے کہ اس طریقے سے آکے کوئی ظالم حاکم کعبے کو نہیں ڈا سکتا لہذا ایک کونفیڈنس کے ساتھ ایک پر اعتماد زبان سے کہا تھا کہ میں اس گھر کا میرے جو ہے اونٹ کا مالک ہوں اس گھر کا مالک ایسا یمنعو وہ یہ انقریب تو میں روکے گا بس خدا مند مطال سے دعا ہے کہ اس صورت کے مطالب مدامین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرما وآخر الدعمان ان الحمدللہ رب العالمين